اس وقت پاکستان کی معیشت کو کیونکہ ہمیں بار بار تانہ آپ نے کہا کہ ہم نے نظر لگا دی بنگلہ دیش کو دیا جاتا تھا کہ وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو معیشت اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی طرز حکمرانی جو ہوتی ہے اور طرز حکمرانی میں اگر ہم اس وقت کے حالات دیکھیں تو عوام جو ہے وہ اس وقت جسے کہہ سکتے ہیں کہ بیچینی کا اور اس طرح آپ کا بھی شکار نظر آتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں جس طرح ٹیکسس اور جس طرح آپ کے ہر چیز کو مہنگا ترین کر دیا گیا آپ نے سیلریڈ سیکٹر کی جو بات کی ہے سیلریڈ سیکٹر تو ستر نہیں ستتر سال ہوگے پاکستان بنے ہوئے اگر ہمارے ایف بی آر کے ٹیکس کی جو دریا ہے نہر ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے اس میں میجر کنٹریبیوٹری سیلریڈ سیکٹر ہے اس کے اوپر سزا اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کا گن پوائنٹ پہ یہ ٹیکس ویدھولڈ ہوتا ہے اس کا ایمپلائیر انڈر ابلیگیشن ہے کہ وہ اس کو تنخواہ دے گا اور جو اپلی کیبل ریٹ ہے وہ اسے ویدھول کر لے گا اس بجٹ میں جو جرم کیا گیا میں اسے جرم اس لیے کہوں گا پچھلے تین سے چار سال میں جو مہنگائی کا سمندر سنامی امڈ آیا اور وہ ورڈ وائیڈ آیا میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اکیلا پاکستان ایفیکٹی تھا لیکن غربت کی وجہ سے یہ زیادہ ایفیکٹی تھا میرے ایک بڑے امپورٹنٹ سوال ہے تنصیر صاحب اس سوال کے جو آپ نے بھی بیان کیا اس کے جواب میں کیا ہمارا انڈسٹریل سیکٹر یا سنتکار ہماری معیشت میں اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جتنا ہمارا تنخواہ دار طبقہ گن پوائنٹ پہ جس سے وصول کر لیا جاتا ہے وہ دے رہا ہے کیا عزمیدار اتنا دے رہا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ٹیکس کا سلیب ہے جو ایک سیلرڈ بندہ اگر تین یا چار ملین سیلری جو کہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہ میں پر ائر کی بات کروں منت کی نہ سمجھیے گا سال کی اگر وہ پچاس لاکھ بھی سیلری لے رہے تو اس کا ٹیکس اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے وہ صاحبان جو لگجری گاڑیوں لگجری بنگلوں بڑے سنتکار ہیں ان سے زیادہ ٹیکس ہے اس کا ہمارے ملک میں پہلے تو بڑے سائز کی انڈسٹری برائے نام رہ گئی ہے کوٹیج انڈسٹری رہ گئی ہے ماربل کاٹنے والے آٹا بنانے والے اور اس طرح کی وہ انڈسٹری رہ گئی ہے انڈسٹری تو برائے نام رہ گی کیونکہ انڈسٹری پچھلے ایک لمبے عرصے سے ڈسکریج ہوئی ہے اور کریج نہیں کیا